اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمہ میں ہوں ارمزائیم بولٹن میں خوش آمدید سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ کرونا کے خلاف جنگ میں چین پاکستان کے ساتھ بھرپور تاون کر رہا ہے پندرہ وینٹی لیٹرز لاکھوں ماسک اور میڈیکل کی دوسری حفاظتی اشیاء سے لدہ ایک اور جہاز چین سے پاکستان پہنچ گیا چیمن اینڈی اے میں کہتے ہیں چین ہمیشہ کی طرح اس آزمائش پر بھی کھرا اترا اس لابا سے عابد علی کے ریپورٹ چینی ڈاکٹرز کے وفت کا قومی ادارہ سہت کا دورہ وفت کو کرونا سے بچاؤں کے لیے اقدامات اور انتظامات پر بریفنگ دی گئی اسی کے اوپر بات کریں گے سماکی رمائندہ ارحم خان سے ارحم خان بتائیے گا ویلکم کیا گیا بریفنگ دی گئی چینی ڈاکٹرز کو دیب از کل ایرم آپ سے کچھ در پہلے چائنیز کی جو آٹھ شکمی ٹیم تھی وہ قومی ادارہ سہت پہنچی اور انہیں بڑا زبردست ویلکم دیا گیا ہے سیننگ اویشن بھی دی گئی ہم سے یہ تاریاں بھی بجائی گئی ہیں کیونکہ اس مشکل بس میں چائنیز ڈاکٹرز کی ٹیم کا پاکستان میں آنا ایک بہت بڑی بات ہے اور چائنیز امبیسیڈر بھی یہاں پر آئے ہوئے تھے جو ٹیم کو ہیڈ کر رہے ہیں ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم سب ملجل کے ہی اس وبا پر قابو پاسکتے ہیں اور ساتھ ملین لوگوں کو جس طرح سے وہان شہر میں قرنطینہ کر کے اس وبا کو کنٹرول کیا گیا اس کا ادراس تو پوری دنیا کر رہی ہے اور یہ ٹیم کے سربراہ تھے داکٹرز ان کا یہی کہنا تھا کہ چین نے احتیاطی تدابی پر عمل کر کے وبا پر قابو پایا ہے اور ہم اپنے تجربات جو ہیں وہ پاکستان کے جو ڈاکٹرز ہیں ٹریننگ ان کو بھی پہنچائیں گے اور یہاں پر مختلف اداروں کا ہسپتالوں کا وزٹ بھی کریں گے اور ایک اور خوش آئین بات یہ بھی ہے کہ چینی ٹیم تو آئی آئی ساتھ ان کے اندادی اشیاء بھی آئی ہیں جس میں سیفٹی کٹس ہیں ماسک ہیں جو بہت زیادہ ضرورت تھی اور ایک اور جو بہت اچھی بات ہمیں یہاں پر سننے کو ملی وہ یہ تھی کہ جو چائنیز سفیر تھے انہوں نے یہ کہا کہ جس وقت چائنہ کو مدد کی ضرورت تھی پاکستان کی تو پاکستان پیچھے نہیں ہٹا ہمیں ماسک فراہم کیے گئے اور ہمیں دوائیں بھیجی گئیں یہاں سے اور پاکستانی صدر کا وہاں پر جانا بھی ایک بہت اچھا اخضام یہاں پر سراہا گیا اس کے علاوہ ابھی ڈاکٹر زفراللہ مرزا جو مومن خصوصی ہیں صحت کے انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس مشکل وقت میں جب پوری دنیا جو ہے ایک وبا کا سامنا کر رہی ہے اور تمام جو مسائل ہیں برورکار لائے جا رہے ہیں اس مشکل وقت میں چائنیز ڈاکٹر جو ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں اور ان کے تجربات سے استفادہ کر کے پاکستان بھی جلد کرونا وائرس کی وبا پر قابو پا لے گا قابو پا لے گا بہت شکریہ ارحم خان اپ ڈیٹ کیا آپ نے کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں پاک فوج سیول انتظامیہ کے شانہ بشانہ ہے داخلی اور خارجی راستوں کی نگرانی کے ساتھ پیٹرولنگ بھی جاری ہے فوجی جوان کہا کہا خدمات انجام دے رہے ہیں جانتے ہیں اسلام آباس عثمان خان کی اس رپورٹ میں کراچی میں لوگ ڈاؤن کا ساتھ واروز ہے شہر بھر میں غزائی اجناس کی فرہامی کی کیا صورتحال ہے ہول سیل اور کریانہ مارکٹ کی اپ ڈیٹ معلوم کرتے ہیں سما کے نمائندے خوشید عالم سے خوشید عالم تو بتائیے کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ جہاں بالکل اندرونو سندھ خاص طور پر کمبر شہداد کوٹ اور لڑکانہ میں ڈپٹی کمیشنرز کی جانب سے جو دفعہ سے چوالیس کے نفاز کیا گیا اس کے بعد کراچی میں چاول اور گندم کی جو ترسیل ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو چکی ہے اور اس حوالے سے جوڑیا بازار کے جو ہول سیلرز ہیں انہوں نے وزیراللہ کو خط بھی لکھا ہے اور اس مسئلے کی نشاندہی بھی کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کراچی میں بہت بڑی تعداد میں جو غلہ آتا ہے وہ اندرونو سندھ سے آتا ہے لیکن چونکہ بینالعزلائی نقل حمل پر پابندی لگ گئی ہے اور اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے لہذا کراچی میں جو اشیاء ہیں ان کی ترسیل متاثر ہو رہی ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیراللہ فردہ پر نوٹس لیں ورنہ کراچی میں دالوں کا اور چاول اور گندم کی ترسیل جو ہے کافی متاثر ہو سکتی ہے لیختہ بعد کرینہ مارکٹ میں بھی صورتحال اس سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے یہاں کے چھوٹے تاجروں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ دالیں جو ہیں ان کو نہیں مل رہی ہیں اور اگر حکومت فرد طور پر اس جانب توجہ مرکوز نہیں کہ تو کراچی میں دالیں شارٹج کی وجہ سے اور طلب میں اضافے کی وجہ سے مہنگی بھی ہوں گی اور ان کی قلت بھی ہو جائے گی خوش ہی دعلم اپ ڈیٹ کر رہے تھے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے کرونا کے مریضوں کے حوالے سے پروٹیکال تبدیل کر دیا مجتبہ مریض کی نشاندہی پر پولیس کا کردار ختم کر دیا گیا ہے اب پولیس کے وجہ انتظامیہ اور محکمہ صحت کا عاملہ چاہے گا اسے کے اوپر بات کر لیتے ہیں سما کے نمائندے محمد علی جر سے محمد علی جر اہم فیصلہ کیا گیا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے دیکھیں جی چیف سیکٹی پنجاب کی زیرے صدارت ایک عالی صحیح اجلاس ہوا جس میں اب یہ تیپ آیا ہے کہ اگر کوئی مجتبہ مریض ہے اگر وہ گھر پر پڑا ہے تو اس کی اطلاع ملے گی تو اب پولیس نہیں جائے گی اس کی بجائے محکمہ صحت یا زلائی انتظامیہ کے جنمائند ہیں ٹاؤن کمیٹی کے لوگ ہیں وہ لوگ جائیں گے اس کا مسئلہ یہ پیش آراتا ہے کہ جب پولیس کی پہنچتی تو خوف و عراس پہلا ہو جاتا ہے مریض بھی خوف و عراس پہلا ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ حقین بھی جس پر اب یہ پنجاب حکومت نے فیصلہ کیے کہ اب اینلہ اگر کوئی طرح کا مجتبہ کیس سامنے آئے گا تو پولیس کا کوئی کردار نہیں ہوگا پولیس نہیں جائے گی وہاں پہ صرف دلائی انتظامیہ اور محکمہ صحت کا عملہ ہوگا ہے اس کے ساتھ سیکٹری ہیلس نے بریسنگ دیتے ہوئے جیس سیکٹری کو یہ بھی بتایا کہ اب مصد کا جو مریض ہیں ان کے میل ملاب کے حالے سے جاننے کے لیے ایک کانٹیکٹ ٹیکنگ سسٹم بھی مطارف کرائے گیا ہے اس حوالے سے پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور محکمہ تعلیم کا جو عمل ہے اس کی مدد دی جائے گی کہا ہے وہ مریض کہاں کہاں کس سے رابطے میں رہا اور پھر ان لوگوں کا ڈیٹا پورا ایک ویب پہ ڈیویلپ ہوگا انٹرنیٹ کے لیے جس کے لیے پتا ہوگا حکومت کو کن کن لوگوں سے وہ شخص ملا ہے اس کے ساتھ اور بھی کئی فیصلے کیے گئے خاص طور پر جو ٹرانسپورٹ کورونا وائرس سے بچاؤں کے لیے سٹیٹ بینک کے اقدامات بھی جاری ہے بینکوں میں چیک کلیرنگ آپریشن آسان بنا دیا گیا ہے ڈائریکٹ چیک ڈیپوزٹ کی سہولت متعارف کرا دی گئی ہے اشرف خان کے رپورٹ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے سٹیٹ بینک کا اہم اقدام بینکوں کی شاخوں میں رش کم رکھنے کے لیے سہولتوں کا اعلان بینکوں میں چیک کلیرنگ اب درد سر نہیں بنے گا سٹیٹ بینک نے چیک کلیرنگ آپریشن آسان بنا دیا جس بینک کا چیک ہے ماں جائیں کاؤنٹر پر کروس چیک اور اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر دیں متعلقہ بینک چیک کی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دے گا اور وہ بھی صرف تین منٹ میں سرکولر کے مطابق کارپورٹ ادارے اس کے انشودہ چیک ای میل یا بینک کی موبائل اپلیکیشن کے ذریعے بھی جمع کرا سکیں گے آئی جی سن نے لوگ ڈاؤن کے دوران اہلکاروں کو مزید احتیاطی تدابیر اپنانے کے ساتھ سار شہریوں کے حوالے سے نئے احکامات جاری کر دی ہے ماسک نہ پہننے والے شہریوں کو بھی روکنے سے منع کر دیا گیا ہے بات کر لیتے ہیں سعود بن مرتضی سے سعود احکامات میں مزید کیا کچھ شامل ہے جب الکل دیکھیں شہر بھر میں ناکے لگے ہوئے ہیں اور لوگ ڈاؤن کے دوران شہریوں کو روک کر ریپلیسن کی جانب سے ماسک پہننے پر بھی تنبیہ کیا جارہا تھا آئی جی سن کی جانب سے نیا ہدایت نامہ سران اور ملازمت کو جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ماسک نہ پہننے والوں کو زبردستی مجبور نہ کیا جائے لوگوں کو ماسک پہننے کی تذویر کے لیے جو ہے ڈاکٹرز موجود ہیں نہ کہ دوران تین سے چار فٹ کے مئن پر کے فاصلے میں کھڑے ہوں اور اس طرح سے ہی چیکل کریں جبکہ محفوظ فاصلہ رکھنا ضروری ہے پر سختی سے عمل کیا جائے جبکہ اس طرح سیری غیر ضروری طور پر نکل دیں آئی جی سن کا یہ بھی کہنا ہے کہ ناکی کے دوران تین سے چار فٹ دور رہ کر چیکنگ کریں اور محفوظ فاصلہ رکھنا ضروری ہے سختی سے عمل کریں بہت شکریہ سعود بن مرتضی آپ کا صوبوں کی مخالفت پر ایک گھنٹے میں انڈی ایم اے کا فیصلہ واپس لے لیا گیا ملک بھر میں سوخ ہو گیا انڈی اے میں نے بیرون ممالک پھسے پاکستانیوں کو واپس لانے کا فیصلہ کیا تھا اشرف خان کی ریپورٹ آئی ایم ایف کے مانیجنگ ڈائریکٹر نے وزرعظم عمران خان سے رابطہ کیا ہے کورونا وائرس کے اثرات کم کرنے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں شکیل احمد سے شکیل احمد مزید کیا باتیں ہوئی ہیں دیکھیں بنیادی طور پر کورونا وائرس کے اثرات کو کم کرنے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور یہ کنورسیشن ہوئی ہے پرائم نیسٹر عمران خان اور ایم ڈی ایم ایف کرسٹین لینا جارجیوہ کے درمیان اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے وزرعظم کے ساتھ یہ گفتبو اچھی رہی ہے اس مشکل وقت میں آئی ایم ایف جو ہے وہ مالی آنت فام کرتا ہے اور پالیسیہ مرتب کرنے کے لیے قریبی مشہول ہے اس سے پہلے ان کا تحریری بیان بھی آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان معاشی صلاحات پر کاربند ہے اور پاکستان نے درخواست کی ہے کہ کرونا وائرس سے نمڑنے کے لیے فاند فراہم کیا جائیں اور امید ہے کہ آئی ایم ایف کا جو اگزیکٹیو بورٹ ہے وہ جلد منظوری بھی دے گا اور پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھا جائے گا کرونا وائرس سے نمڑنے کے لیے پاکستان اصلاحات کے ذریعے معاشی استقام حاصل کر لے گا یہ ایم ڈی آئی ایم ایف کا یہ کہنا تھا بہت شکریہ شکیل احمد آپ کا پنجاب سے خیبر پخلنخواہ کو آٹے کی سپلائی پر پابندی سے پشاور میں آٹا بہران سر اٹھانے لگا ہے بیس کلو آٹے کا تھیلہ ملنے میں مشکلات کا سامنا ہے قیمت میں بھی دو سو روپے سے زائد کا اضافہ ہو گیا ہے مزید بتا رہے ہیں سماکرمائد عبد الرحمن جی پنجاب سے آٹے کی ترسیل پر پابندی سے پشاور میں آٹا بہران سر اٹھانے لگا ہے اور اس وقت مارکیٹ سے بیس کلو تھیلے کی آٹے کی بوریاں وہ مکمل طور پر غائب ہیں کہیں پہ بھی یہ آٹے کی بیس کلو بوریاں نہیں مل رہی جو دکاندار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب سے تو فائن اور سپر آٹا آ رہا ہے جو کہ اس وقت پچاسی کلو گرام کی بوری جو ہے سنتالیس سو سے چھہلیس سو میں مل رہی ہے لیکن جو آٹا ہے نارمل آٹا ہے اس پر پنجاب نے پابندی لگائی ہے اور جب تک یہ پابندی نہیں ہٹے گی تو یہاں پر یہ بہران مزید شدت اختیار کر سکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ پانچ دنوں سے یہ پابندی لگائی گئی ہے پانچ دنوں سے بیس کلو کے آٹا جو ہے وہ نہیں آرہا اسی طرح یہاں پر جو اکا دکا دکانوں پر اگر آٹا مل بھی جائے تو اس کی قیمت بارہ سو اسے لے کر تیرہ سو روپے بیس کلوگرام تھیلہ مل رہا ہے جبکہ نارمل حالات میں وہ ساڑھے نو سو نو سو تیس نو سو بیس تک مل جایا کرتا تھا جی عبد الرحمن اپ ڈیٹ کر رہے تھے فیصل آباد کی یوٹیلیٹی سٹورز پر وزرعظم ریلیف پیکج کے بڑے بڑے بینرز تو آویزہ ہیں مگر اندر کاؤنٹرز خالی ہیں آٹے چینی اور دالوں کھلیے شہری دربدر کی ٹھوک رکھا رہے ہیں عثمان صدیق کی ریپورٹ پھر وقت اتنا ہے کسی بھی خبر کے لیے وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ سما ڈاٹ ٹی ویز کلاب آپ ہمیں فیس بک اور ٹوٹ اپا بھی جوائن کر سکتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما موسیقی موسیقی